بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہمو بشرائی جاز اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ویڈ رومی آج آپ کے لئے بہت ہی مزے کی و بہت ہی ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے کلپ سینڈوچز جو بچوں کے ہر دل عزیز ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کلپ سینڈوچ کے لئے کیا کیا چاہیے کلپ سینڈوچ کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے چکن مایونیز چکن سپرڈ مایونیز آپ اس کے علاوہ سیمپل مایونیز بھی لے سکتے ہیں تو سیمپل مایونیز میں آپ کیا کریں گے کہ چکن کو وائل کر کے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو وہ بھی چکن سپرڈ ہی بان جی تو ویورز آپ کو چکن سپرڈ ریکوائر ہے اور چکن سپرڈ کے بعد آپ کو چاہیے ایڈ میں نے تین ادد کریش کیے وہے تین عدد بوائر لگ لیے اور ان کو کریچ کر لیا اور اس کے بعد مجھے چاہیے بلاک پیپر اور ایز یوزیل فریش برڈ ریکوائرڈ ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی تو ویور سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ مایونی اسٹیکن سپرائٹ کو ایک پیالی میں نکال لوں گی اور اس کے اندر دو پینچ اوف دو پینچ اوف بلاک پیپر میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ ایسا مکسٹر بن جائے گا اور ساتھ میں اب اس مکسٹر کو میں برڈ پہ لگاؤں گی اور آپ چاہیں تو اس ایک کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کروں گی میں الگ سے اس ایک کی لیئر بناوں گی اب کیا کریں گے کہ میں برڈ کی اوپر دیکھیں میں نے ایک لیئر بنا دی ایمائونیز کی اور اس لیئر کے بعد اس کی اوپر میں بوائل ایکس کی لیئر لگا دوں گی بلاو بوائل اٹس کی لیئر لگانے کے بعد اب میں کیا کروں گی کہ جو سیکنڈ والا جو آپ کا برڈ ہے اس کی اوپر بھی وہی لگا کے تو دونوں کو اچھے سے جائنٹ کر لوں گی اب ان کو میں چاروں طرف سے اس کے جو سیریں ہیں یہ کٹ لوں گی یہ دیکھیں کٹنے کے بعد اتنی خوبصورت شیپ آگئی اب اس کو میں جو ہے وہ سینڈویچ کی شیپ دیتوں گی تو ویورس یہ دیکھیں میرے سینڈویچ کلپ سینڈویچ تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری بہت چھوٹی سی ایزی سی رسپی پسند آئی ہوگی اگر میری رسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ